دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجٹ پلے موبیل کے بیک کیمرے کیس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سمٹرے نکال دے سمٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے اگر آپ اس کی پہلے دفعہ بیک کور کول دے تو یہ بہت سخت ہوگا تو اس کے ساتھ احتیاط کریں اگر آپ زیادہ زور دے گئے تو اس سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یا آپ کا سکرن بھی ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے اس کے ساتھ احتیاط کریں اس کے نیچے والے جو کلپ ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں جب یہ کلپ کل جائے تو پھر آسانی سے یہ کل جائے گا اس کے نیچے والے دونوں کونوں پر یہ جگہ تھوٹی سخت ہوتی ہے دوستو جب آپ اس کو کول دے تو اس کو کنچ نہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نیچے فنگرپرنٹ سینسر لگا ہوتا ہے اور اس کا ریبن جو ہوتا ہے اس کا جیک مین بورڈ پر لگا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کنچ ہوگی تو اس سے آپ کا یہ فنگرپرنٹ والا سینسر جو ہے اس کا ریبن کٹ بھی سکتا ہے تو اس کو جب یہ کل جائے تو اس کو اہستہ سے سیڈ پر رکھتے زیادہ نہیں کنچ نہ ہے اور فنگرپرنٹ سینسر کو درمیان سے زور دے دے تو یہ اس سے علیدہ ہو جائے گا جب یہ کل جائے تو پھر اس کے پیچ کول دے تو دوستو آپ نے سارے پیچ کولنے یہ اوپر اسے والے نیچے اسے والے نہیں کولنے اگر اس میں ایک بھی پیچ باگی رہا تو پھر یہ نہیں کولے اگر آپ نے زور دیا تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول لے اور اس کے بھی کلپ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اتیاد کرنا ہے اس کو بھی زیادہ زور نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ نے فنگر پرنٹ سینسر والا جو جیک ہے وہ نکال دے وہ سب سے پہلے آپ نے بیٹی کو ڈسکانیٹ کر دینا ہے کہ اس سے کرنٹ وغیرہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے یہ کیمرے ہے یہ نکال دے تو اس کے کیمرے شاید تھوڑے سے سخت ہو تو آپ نے اس کو کینش نہ نہیں ہے اس کو بلیٹ یا تھوڑا سا گھرم کر کے اس کو نکال دے اگر یہ کیمرے خراب ہے تو پھر آپ کس طرح بھی نکال سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو پھر آپ اس کو صحیح طرح سے نکال دے اور اس میں گھر وغیرہ چلا گیا ہو تو اس کو صاف کر دے اگر صفحہی سے نہ ہو تو پھر اس میں نئے کیمرے لگا دے اس میں چھوٹا بڑا کیمرے ہوتا ہے تو چھوٹے والی جگہ پر یہ چھوٹا کیمرے لگائے بڑے والے پر بڑا لگا لے الٹا نہیں لگانا ہے یہ الٹا لگے گا بھی نہیں اگر آپ اس کے جیک کو زور دے گا تو یہ کٹ بھی سکتا ہے تو کیمرے لگانے کے بعد اس کا فنگر پرنٹ سینسر جو ہے اس کا جیک لگا دے اور آخر میں بیلٹری کو کنیٹ کر دے لیکن اس کے فنگر پرنٹ سینسر کے نیچے سٹیل لگا ہوتا ہے تو اس پر بورڈ پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے کمپوننٹ شارٹ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو ایک سیٹ پر رکھ کر اس پر کور لگا دے کور کے اوپر اس کو رکھ دے تو دوستو آپ نے وہی پیچ لگانے ہے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیا ہے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے اور اس میں اکثر چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں سے چھوٹے پیچ نکال دیتے وہاں پر چھوٹے پیچ لگائے اور جہاں سے بڑے پیچ نکال دیتے وہاں پر بڑے پیچ لگائے اب یہ بیک کور میں سب سے پہلے اپنے فنگر پرنٹ سینسر کو رکھ دینا ہے اس کو سیدھا رکھ کر جب یہ اس میں بیٹ جائے پھر آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے جب تک یہ سیدھا نہ ہو تو پھر اس کو فٹ نہ کریں پہلے اس کو سیدھا کر کے لگا لیں اور اس پر موبائل رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود بیٹ جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے آپ کا سکرنگ بھی ٹوٹ سکتا ہے جب اس کے سارے کلپ فٹ ہو جائے پھر اس میں سمٹرے ڈال لیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ